اسلام علیکم میل باکس یو اے ای سپیشل میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہے میری ٹیم اسلام علیکم آج کا پہلا کمنٹ اتنے طویل عرصے کے لیے ایک بار پھر میل باکس کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی میں نے گزارش کی ہے پچھلے شو میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ سٹوڈیو بناتے بناتے ہمیں پھر یو ٹرن لینا پڑا اب ایک نئی جگہ پہ سٹوڈیو بن رہا ہے اور وہاں پہ تینک یو ویرے مچ زیا صاحب جزاک اللہ اب پلان یہی تھا کہ نئے سٹوڈیو موو ہو کے میل باکس وہاں پہ کیا کریں گے میل باکس کی ایک کباحت بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی خوبی بھی ہے کہ یہ جہاں دل چاہے ہم کر لیتے ہیں جس طرح کسوٹی نہیں ہم ایک زمانہ تھا جہاں بیٹھتے تھے کسوٹی کر لیتے تھے کسوٹی کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جو آئندہ کسوٹی ہوا کرے گا وہ ہم انگریزی زبان میں کریں گے تاکہ اس کا فوٹ پرنٹ جو ہے وہ دور تک جائے یہاں کے لوکلز جو ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی کیا کرتے ہیں آپ اس میں اور پورا یورپ نورتھ امریکہ پوری دنیا زیادہ یہ ہے کہ ہمارے چیلنجرز کچھ جو ڈیفکلٹی فیس کریں گے ہم اس کی تلافی کرتے رہیں گے اس کو میک اپ کرتے رہیں گے شکر اللہ دا کہ انگریز چیون لگا چلو ساڑی تے جان چھوٹی اور سچی پوچھو نا تے تاڑی غیر موجودگی میں شکر اللہ دا ادا کر رہا تھا کہ میری تاڑے تو جان چھوٹی اچھا جی نہیں ہوں تو شکر ہے جی شوہ دا تے پہلے ہم سانوں پتا نہیں سی لگ رہے ہو کہ یہ تو تسی گریزیج کر لے سونے تے سوا کھا آپ کو تو اردو میں بھی نہیں پتا چلتا ہے نہیں ساڑے باستے ہو جڑا تسی پہلے کی تو بھی انگریز چیزی ساڑے ہوتا ہی ننگیا سارا اچھا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو مس کرنے لگ جائے اور کہیں نہیں جناب انگریزی ملنا ہے بسے یو کن سپیک بری گود انگریز تو تعلیم آپ کی کہاں تک ہے تعلیم میری مجھ تک ہے صرف اچھا جی سنجیدہ بات جو ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ ہم انشاءاللہ فہیم صاحب نیکس شو انگریزی میں ہی ہوگا اپنے ایڈیٹرز کی خدمت میں بھی گزارش کر دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ شو آج چونکہ ہم لوکیشن مارک کرنے آئے ہوئے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ لوکیشن مارک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ میل باکس کی یہ عرصہ ہو گیا تھا جی جناب محضرت کے ساتھ آپ مولانا زرداری یا احسن اقبال وغیرہ کا نام عزت سے مت لیا کریں یہ اس قابل لوگ نہیں ہیں کرپ لوگوں کو پڑھا لکھا اور جگری مت کہا کریں شیگیز صاحب اس کا جواب آپ نے اس میں نرکس صاحبہ میرے خیال میں کافی انتہا پسندی نظر آتی ہے اس نکتہ نظر میں تو ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کہنا کہ کسی کا نام احترام سے نہ لیں یہ میرے خیال میں زیادتی ہے آپ احترام سے نام لے کر بھی کسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں تو اس طرح کا رویہ میرے خیال میں ڈیموکرسی کے لیے مناسب نہیں ہے کسی بھی محضب سسائیٹی میں ڈیموکرسی ہو یا نہ ہو یہ نامناسب ہے کہ آپ کسی کا نام احترام سے لیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ صاحب جو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کی اپینین غلط ہو تو آپ محضب ہونے میں کوئی خسارہ نہیں ہے مصدر میں آپ شہباز شریف کی حکومت کو اس کی حکمرانی کو اس کے اندازے گورننس کو بلکل پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی شخصیت کوئی پسند نہیں کرتا وہ اس قدر اقتدار پرست واقعہ ہوا ہے وہ ایک کمزور سیاستدان ہے اس کی فیور نہ کرو دشنام ترازی نہ کرو گالی گلوچ نہ کرو برے برے نام مت رکھو میں اس کے حق میں نہیں ہوں نیکسٹ کمنٹ جس بھی بھائی صاحب نے کیا ان کے کمنٹ پہنچنے سے پہلے ان کی وشپوری ہو چکی ہے شاکیل صاحب آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شاکیل صاحب بہت بھولے اور معصوم آدمی ہیں اور پہلے آپ کے پیزنس یہ سکتا ہے آمدال بہت بہت بھولے مہم شکل بھولے اور معصوم کے بھی آپ کی تحریف کی ہے آپ کے دو چار ایک اپنے پتواریوں کا آپ کے سخت خلاف ہیں اور اللہ لئلان کہتے ہیں اور اس پہ آپ بھرگز شرمندہ بھی نہیں ہوتے یہ دلچسپی بات بھی بلکہ آگے سے یہ تک کہہ دیتے ہیں جی الحمدللہ میں ہوں تو دوسرا اور یہ خوبصورتی ہے اس شو کی کہ اس شو میں مختلف آرار رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور بلکہ ایک دو تو بڑے مارشل لاہ کے دائی ہیں باید اوہ ابھی جو ایک لمحہ پہلے میری حسی چھوٹنے لگی تھی نا وہ کسی نے میم ایک میں نے بھی دیکھا ہے بچارے قائم علی شاہ صاحب سے ان کے ساتھ وابستہ ہر چیز مخالی ہے تو ان کی طرف سے ایک ٹویٹ ان کا بنا کے چھوڑا گیا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ ملک میں مارش میلو لگنے بارے مارش میلو مارش میلو تو مارشل لاہ کے دائی بھی ہیں ہمارے ہاں اور شکیل صاحب آپ کے دوسرے کرٹکس وہ ہیں جو آپ کو پرو انڈین وجہ سے لتارتے ہیں رگیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں کیونکہ اس نہج پہ جہاں آپ ہوتے ہیں میں آپ کا ہم نواں ہوں آپ کا فالور ہوں اور میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ جب تک ٹریڈ ریلیشنز ٹھیک نہیں ہوں گے پاکستانی ایکانومی بلکل فلرش نہیں کرے گی اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ایک نکتہ نظر کو آپ بلکل اگنور نہ کریں دوسرے کو بلکل پرموٹ نہ کریں ایک اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہمارا نیشنل میڈیا اگر اس کو کرے تو اس سے فائدہ ہوگا کہ بھئی جو بھی خیالات ہیں انڈیا کے حوالے سے لوگوں کے سب تک پہنچنے چاہیے اور اس پہ انفارمڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تو وہ لوگ جو کہتا ہے ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے ہم کریں گے ہم اپنے چینل پہ کریں گے لیکن یہاں پر آپ کو مختلف آرہ نہیں ملے گی سوکسمن نہیں ملیں گے نہیں ان کو آپ زوم پہ لے سکتے ہیں کیوں نہیں ہاں زوم پہ تو لیا جا سکتا ہے لیکن زوم پہ وہ مزہ نہیں آتا جتنا پرسنلی لوگوں کے ساتھ توسی بھی سر زوم تے پہلے ہوندے سے کہ آج ہی توسی حقیقت دی پہ چاہے ہو تو میں نو ہے لگ دا سی جو میں توسی اس دنیا چاہے ہی نہیں صرف زوم تے تو اڈینا گال ہوں دی تو اڈی شخصیت پہلی پر ہی میں ویکھی ماشاءاللہ توسی دیکھنے چاہے لگتے وہ توسی بہت زیادہ فرق لگتے ہیں میں تووں کی سمجھے اگلے جہاں انہوں دیسی ہو تکنالوجی نال توڑنا ایستہ ایستہ عادت ہو جائے گی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زوم پہ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں آئیے جی آپ کی رائے سریحاں غلط ہے کہ کپتان کو نواز اور زرداری جیسوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے خان کو ان کے ساتھ بات کی کیا ضرورت ہے جبکہ پورا ملک صرف خان کے ساتھ ہے ایسی صورتحال میں میں فورا شکیل صاحب کی طرف دیکھتا ہوں یہ رکھ صاحب اسی طرح کا کامنٹ ہے جب پہلے بھی ہم ایڈریس کر چکے ہیں اور شکیل صاحب میں قطع کلامی اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ ایک انتہائی حلیمت تبا انسان ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور میں بالکل آپ کا اپوزٹ ہوں میں ان باتوں کا جواب میری خواہش تو یہ ہوتی کہ میں اپنے انداز میں دوں جس طرح کا میں ہوں نہ خود تہذابی سا جواب دوں اس کا لیکن اللہ نے آپ جیسی نعمت عطا کی ہے آپ سوفٹ سپوکن ایک آدمی ہیں آپ اس کا جواب دے دیں دیکھیں دیکھیں شاید کو فرق پڑھیں حلیمت تباہ حلیمت تباہ اچھا میں نے حلیمت تباہ کر دے اتنا دے بند ہیں مشہوراں دے خوشک حلیم بھیج دینے خوشک حلیم ہے کار جاگ کیا اپا وہ پھر فریش ہو جائے گا ہاں ہوتی ہے خوشک حلیم اچھا ہی ہوتی ہے نا کہ حریصہ بھی خوشک ملتا ہے حلیم بھی خوشک ملتی ہے اس کو ٹریٹ آپ خود کر لیں ماری جی گل کر کے دیکھیں نہیں ہے حلیم دین گلان سونڈی ہیں نالے ہونا دے وہ دوست نے بچپن دے شکیل صاحب میرے دوست ہی نہیں ہے میرے استاد بھی ہیں اچھا ہی تو سر ہی تیڈے نفیزنے تو توانو کی کوئی ہے بہت دیکھ لیں ہر طرح دے لوگ اندر ہیں جی شکیل صاحب تو اس میں ڈاک صاحب کہتے ہیں کہ لرن ڈی آرٹ آف ڈس اگریئنگ ویڈاوٹ بینگ ڈس اگریئبل کہ آپ اختلاف رائے کریں لیکن ڈونٹ گیٹ نیسٹی تو اگر آپ کے اختلافات بھی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا کہ ان حالات میں what is the best possible option کہ ملک ایک crisis سے گزر رہا ہے آپ اس crisis کو مزید aggravate کرنا چاہتے ہیں یا اس کو resolve کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھلے اپنے ایجنڈے پر قائم رہیں اور دوسروں سے بھی پوچھیں پیپلز پارٹی سے بھی پوچھیں فضل الرحمن سے بھی پوچھیں اچھا بھئی corruption کا issue ہے تو اس کو کیسے resolve کیا جائے تو آپ لٹھ مارے بغیر بھی آپ اپنی بات کر سکتے ہیں آپ حکومت نانا بنائیں ان کے ساتھ شیخ اینڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا شروع کر دیں بھائی بات تو کریں ایک ملک میں رہ رہے ہیں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں ایک طرح سے آپ تو اس کے بغیر تو پھر تصادم ہوتا اور تصادم کا نتیجہ آپ کے سامنے اس وقت جو dead lock ہے اس کی بنیادی وجہ صرف تصادم ہے تو ان حالات میں میرا خیال ہے establishment کو بھی اور جو ہماری major political parties ہیں ان سب کو جو ہے ایک ٹیبل پہ لانے کی ضرورت ہے چاچا بوٹا کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے مگر ان سے کہیں کہ لوز ڈاک نہ کیا کریں ہماری عادت ہے کہ ساری فیملی بچوں سمیت بڑی سکرین پر آپ کا شو دیکھتے ہیں اچھا جی ایک میری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ اس شو کے ساتھ میرا بھی کچھ تعلق ہے بلکہ اس جور میں میں برابر کا شریک ہوں ایک آدھ شو آپ پوری فیملی کے ساتھ نہ دیکھا کریں کم از کم ایک آدھ کی گنجائش رکھیں اور وہ چاچا بوٹا ہے میری طرف سے آپ کو یہ پہلا اور آخری شو ہے جو بولڈ ہے تھوڑا سا اور اس کی وجہ ہے کہ جو کیریکٹر مجھے ملا ہے جو اللہ کی عطا ہے میں نے کچھ نہیں ایوالو کیا اللہ عطا کرتا ہے تو یہ ایک کیریکٹر ہے جو نیسیسیریلی آؤٹسپوکن موپھٹ بگ ماؤت نیسیسیریلی ولگر ابھی تو میں نے اس کی بلگیریٹی کو بہت برائیڈل کر رکھا ہے اس کا بس چلے تو تو بات بات پہ گالی دے کے بعد اور وہ اس کو گالی سمجھتا نہیں ہے اس کو بلگیریٹی سمجھتا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں یہ میرا تیسرا چوتھا گیر ہے تو اس لیے براہ کرم یہ ایک شو آپ فار اچینج اکیلے بیٹھ کے دیکھیں بلکہ فیملی کو بھی دیکھنے دیں لادہ سے دیکھیں آپ بھی ایمبیرس نہ ہوں وہ بھی نہ ایمبیرس ہوں اور یقین کیجئے فیملیاں اس سے زیادہ خوفناک چیزیں آج کل دیکھ رہی ہیں انٹرنیٹ پہ اوٹی ٹی پہ بڑا بڑا کچھ پڑا ہے اس طرح کا تو پریشان نہ ہو لیکن آپ کی ایمبیرسمنٹ کی بات سمجھ میں آتی ہے میں خود نہیں دیکھنا پسند کروں گا اپنی فیملی کے ساتھ خاص طور پر جب یہ بےہدگی کر رہا ہوتا ہے چاچا بوٹا لیکن میری ایک بہت بڑی سائزبل آڈینس ہے جو اس طرح کا سچ سننا چاہتی ہے تو اس تک بھی بات پہنچنے دیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنے گی تو جو کچھ وہ چاہتے ہیں ہم کیٹرر ہیں ہمیں انہیں بھی کیٹر کرنا ہے بلکہ مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آتا ہے اسی طرح کا یہ جو بچوں کے ساتھ دیکھنے کا تو ایک دفتر نے ٹائٹینک دیکھنے کا احتمام کیا کہ جو تمام لوگ آئیں بچوں کے ساتھ اور ٹائٹینک دیکھیں تو ایک باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے ایک سین اس میں ایسا ہے اس سے پہلے میں تمہیں اشارہ کروں گا اسے پہلے میں آنکھ کے بند کر لینی ہے اچھا باپ کو بھول گیا بچہ کہتا اب بجی اب اس سین آنے والا آنکھ کے بند کر لی دبائی آنے کے بعد آپ کے پروگرامز اور آئیڈیاز میں دم ہوتا ہے لیکن آپ انہیں آگے لے کر نہیں چلتے اور بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بہت ذہین نوجوان ہے یہ جس نے سوال کیا اگر یہ نوجوان ہی ہے تو میں اسے تھوڑا سا کلیر کر دوں کہ بچے ہم نہ فرمے بنا رہے ہیں بنا بنا کے رکھتے جا رہے ہیں کیونکہ آگے چل کے ہمیں یہ اب چینلز چلانے ہیں کیونکہ اور کوئی تو ہمیں موہ لگاتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہمیں کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہم اس قدر شریر اور جھگڑالو بچے ہیں روز ہماری شکایتیں آتی ہیں تو اس لیے ہمیں جو کرنا ہے اپنے بل پر کرنا ہے تو اپنے آپ کو نت نئے شوز سے آشنا کر رہے ہیں ہم اپنی کلیکشن بڑھا رہے ہیں کہ ہم کنفیوز ٹاک بھی ہمارے پاس آگئی ہمارے پاس چاچا بوٹا بھی آگیا ہمارے پاس ایک دو اور نئے شوز آ رہے ہیں ایک شو انقریب آپ دیکھیں گے زندگی کا سفر وہ بھی ایک دلچسپ شو ہے آپ کو اچھا لگے گا اور وہ ہمیں جوائن کریں گی ایک نئی ہوسٹ ہے انقریب آپ دیکھیں گے وہ شو بھی اس میں جو سکسس سٹوریز ہیں خاص طور پر گلف میں جو لوگ آئے کیونکہ گلف میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں بالعموم اور انڈیا پاکستان سے بالخصوص تو یہ بڑی دلچسپ ریکس ٹو ریچز کی کہانی ہو سکتی ہے وہ بھی دیکھئے گا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کریں اور کر کے پھر متروک قرار دے دیں بالکل فکر نہ کریں جو چیز متروک ہوتی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے otherwise کوئی اچھی چیز بنا کے evolve کر کے اس پہ محنت کر کے کون رائے گاں کرتا ہے اس کو کون ضائع کرتا ہے جی بتجز بیٹیو بھی جی بھی وہ مٹ لا ڈیو بیٹیو ہم نے بیٹیو نہیں جو کیونہ بیٹیو چیز بیٹیو ہم شکر الحمدللہ میرے یہ دو چار کیریکٹرز ایسے ہیں کہ جو دو چار نہیں اب تو اللہ نے جتنا کچھ عطا کیا ہے میں اگر تخمینہ لگا ہوں تو پچاس سے اوپر ہو چکے ہیں جنہیں کومیٹین نے سارے تسی اپنے شوجلے آگے چاڑ کے ویلے کر چھڑے نہیں مانو وہ تھے جا کے انہوں نے سمجھ نہیں آنے انہوں نے کرنا کیا this is interesting کہ ویلے کر کے نہیں نی اجے بھی انہوں نے بڑا راستے گیا انہوں نے انہوں نے سکویز کرنا نہیں آرہیا انہوں نے چوڑو نالا نہیں چاہے چنگا سکویزر لبے نا رس کی بھری ندیاں ہیں یہ آپ فکر نہ کریں زیادہ تر ایسے ہیں جو بہت برا پرفارم کر رہے ہیں بہت ہی برا پرفارم کر رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے ان کی پرفارمس دیکھیں کہ یہ اس یونیورسٹی کے فارغت تحصیل ہیں پھر میرے یہ تسلیح ہوتی کہ گورنمنٹ کالیج سے بھی ایسے سے نمونے پڑھ کے نکلتے ہیں تو خیر ہے کل کو شاید اکل کر جائیں ٹھیک ہو جائیں سر تو اڈیگوڑا اونا دا امکان ہے کوئی اونا دا نہیں وہ جتھ ہیں اللہ انہوں نے خوش رکھے اور انہوں نے کامیاب بھی کرے آمین آمین چلو یعنی تو اڈیگوڑا نہ ہی سمجھے آہو یار نہ ہی سمجھے چلو مرضی ہے جی پھر تو کنی سبارش کرنا چاہے نا دست سے سر دیکھو پنکار توسی بہت بنایا ہے لیکن ایک جڑا تو اڈیگوڑا چھاڑکے گیا ناوڈا میں بڑا دوکھویا ہے گوشی ٹو گوشی ٹو بڑا پیارا بچہ ہے چند دن پہلے گوشی ٹو کے ساتھ نا حد ساتھی طور پہ میری بات ہوگی سعید بخاری اللہ گریہ کے رحمت کرے مائرہ خان کے والد ان کا انتقال ہوا یہ جو مائرہ ہمارے پاس کام کرنی تھی کراچی والی نہیں تو میں نے اظہار افسوس کے لیے کانڈولنس کے لیے گوشی کو فون کیا گوشی خان ہوں اور میں نے اپنی طرف سے گوشی خان کو کیا گوشی ٹو اور ٹو آگے تھا نہیں گوشی چل گیا اور میں نے اس کو وائس نوٹ بھی چھوڑ دیا اگلے دن اس نے بہت شکریہ کا میسج بھی آگے ٹائپ کرے میں نے جب چار پائن دن بعد پتا چلا نا کہ یہ تم ہی نے بتایا گوشی نے کہا کہ نہیں ابھی تک آفتاب صاحب کا میسج نہیں آیا میں کہا گے تو اندھا جواب کی دروں آگیا میں کھول کے دیکھا میں نے اسے پھر میسج دیا میں کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو پھر اس نے کہا سر میں نے آپ مناسب نہیں سمجھا کہ میں نے اترامن آپ کی اپنا پرا آمار دیتا ہوں وہ گوشی ٹو بھی اپنے آپ کو گوشی کی بجا سکتا تھا تو اسے صاحب سے سعید بخاری اس کا بھی بڑا بھائی تھا تو اس نے میری کاندولنس ایکسپٹ کی تو گوشی ٹو بڑا اچھا ہے اترامن ہی تو انو نہیں جانی کہ دسیاں ہی کہ میرا پراہ نہیں سر لیکن تو اڈا دار دے نالی انہوں نے پورا افسوس تو اڈا نہ کر لیا تو اسی تھوڑا جو ہور زور دن دے تو انہیں سچی مجھ پراہ آمار دینا سی جس طرح آج ہی تسی حریسہ جڑا میں کھا رہا ہے حریسہ نہیں کنافہ 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 سارو میں جس طرح پہلے کنافہ انہوں نے رکھ دیتا تو میں اسے طرح ہی لا کے بائیٹ لینڈ لگا تو اسی کہا کہ یار اے کھا یہ بڑا اچھا ہوں دا تو میں ایک بائیٹ لیا ہے تو میں انہوں نے بڑا عجیب جو فکایا لگیا اس نے میری شکل دیکھی تو انہوں نے کہا اے بہت اچھا جی لیکن میرے دل چاہی میں ماشااللہ پڑے لیکن لیکن کھان پینے تھا پتہ ہوا کیا اس کا جو سیرف اس نے وہ ڈالا ہی نہیں تھا فکا کھا رہا تھا اور جدہ میں سیرف پاک کھاتا تو انہوں نے ٹیسٹ بنیا نہیں تمہیں صاحب کہنا چاہیتا کہ نہیں صاحب وہ مزا نہیں آیا فکا جائے گا انہوں نے سویٹ دے چلی کیڑی گا لے یہ دو چیزیں ہیں جو اس کے بغیر بیکار ہوتی ہیں کنافہ سیرف کے بغیر کنافہ میں بھی اور ایک اور چیز میں شیرہ ڈالتا ہے فلودہ فلودہ بھی بیکار ہے اگر شیرہ نہ پاوتا ہے اسی طرح جب آپ جمبو پرانز کھاتے ہیں بٹر فلائ پرانز یا ٹائگر پرانز ان کے اوپر آپ بٹر آئیل ڈالتے ہیں بٹر آئیل کے بغیر وہ بیکار ہے میں کھلاوں گا تمہیں چیتا کی چیتا نہیں ٹائگر ٹائگر پرانز جی گزشتہ کچھ پروگرامز میں آپ نے خبرہار کے حوالے سے نہایت مایوس کن باتیں کی ہیں اب تو ہم باقاعدہ مایوس ہو گئے ہیں ہاں جی اگر تو آپ اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے آپ کے ساتھ ہم دردی ہے خبرہار کے اپنے تقاضے ہیں اور وہ میں دیار غیر میں بیٹھ کے پورے نہیں کر سکتا خبرہار کے بارے میں وانس اینڈ فر آل سن لیجئے کہ یہ یا تو نورتھ امریکہ سے یورپ سے اگر میں کروں تو ہو سکتا ہے یا بیسٹ ہے کہ پاکستان سے ہو تو اللہ نے چاہا تو ہم پاکستان جائیں گے انشاءاللہ کب تک باہر بیٹھے رہیں گے جب جائیں گے تو وہی سٹوڈیوز وہی آرٹس وہی میرا دماغ وہی میری زبان وہی میرا شوق اور ذوق اور وہی ہماری سیاست تو اس کے اوپر خبرہار ضرور کریں گے میں ایک جو ہے نا لنگڑا لولا خبرہار کرنا نہیں چاہتا دیکھیں میرے پاس بوری کاسٹ ہے میرے پاس ناصر چنیوٹی ہے اکرم اداس ہے یہ دونوں ہیں ساتھ پننو ہے ہم سارے کے سارے موجود ہیں یہاں کی لوکل کاسٹ موجود ہے تو جب چاہوں کوئے ایک دو اور اچھے بڑے آرٹس کو بلا سکتا ہوں نہ میرے پاس وہ آزادی ہوگی کہ میں کھل کے بات کروں اور اگر کھل کے بات نہیں کرنی نا تو کومیڈی اچھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجابی لطیفے باز ایسے شاندار اور دبانگ ہوتے ہیں انہیں جب بھی آپ اردو میں سیولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوفیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں محذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹکے کے نہیں رہتے ہیں تو اس حادثے سے دو چار انہیں سے بہتر ہے کہ میں فی الحال خبرہار نہ کروں مزید ہماکتیں ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو ہماکتیں پسند آیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مزید ہماکتیں پسند نہ آئے یہ اس سے بھی بہتر ہوگا فرق یہ ہے کہ وہ بہت بڑے دو آرٹس تھے جن سے میں کام لیا کرتا تھا ناصر چنیوٹی اور محمود اسلم تو آپ لوگوں سے یہ کام لینا پڑے گا مجھے انشاءاللہ سار ہزی کرنا ہے کہ کام ہزی کام نہیں کرنا ہے اتر میں سوٹی نال رکھ کے لائنگا کرنا سار سانوہور کوئی کام نہیں تھے صرف صرف برائے مہربانی چاچا بوٹا سے زیادہ اردو بلوائیں ہم پشتون ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ پشتون کو اتنی اچھی پنجابی سمجھ آتی ہے نا پشتون بہت انجوائی کرتے ہیں پنجابی کو لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ چاچا بوٹا سے آسان پنجابی بلواؤں آسان پنجابی بولیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں صرف ملک غزنفر کے بارے میں آپ نے کچھ کہا تھا ملک غزنفر from خانے وال میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ without fail یہ ہمارے ہر شو میں کمنٹ ضرور دیتے ہیں ہمیں ہارٹس بھیجتے ہیں محبت بھیجتے ہیں تو میری طرف سے بہت بہت شکریہ میرے بھائی اور خانے وال سے مجھے یاد آیا کہ میرا ایک اور بھائی اور اس کے چھوٹے بھائی الیکشن جیتے ہیں رضا حیات حراج تو وہ میرا بڑے جگری آ رہا ہے تو حراج صاحب تو اڈی علی دس ہی ککڑی جیڑی ہے اور ڈیو ہوگی انشاءاللہ سر میرا ایک سوال ہے تو اڈی علی جناب تو اڈی علی دہشت کیوں ہوں سر بتانی پہلو ہلاکو ڈاکو رہے ہیں میں نے آج تک تمہیں کچھ کہا ہے سر لگتا کہ تُسی کچھ کہہ دینا تو اڈی ہر غلط و بات این لگتا بھی جو میں تُسی کچھ کہہ دینا نہیں کام کے دوران جو ڈانٹا بٹ ہوتی وہ تو ایک نیچرل بات ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ تم پروڈیوس کیسے کروگی یہ جو کچھ آج کل کر رہے ہو یہ کیسے آئے گا سامنے جب تک میں کھینچ کے تمہارے اندر سے نہیں نکال ہوں اے لیاز کشمیری آیا یہ راج کے نلیکو کل میں دیکھ رہا تھا رات کو شو وہ خدا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اتنی خوبصورت لائن دی اتنا اندہ ایکسپریشن دیا اور پرے بیٹھا انجڑا ستیا ناس اس کا کر دیا چار ٹیکوں کے بعد میں نے کہا یار یہ ہی چلنا ہے نارمللی میں یہ نہیں کرتا لیکن آئی گیو اپ میں نے کہا یار ایسے ہی ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ سال ایک لگے گا آپ لوگوں کو فرمے میں آتے ہیں جس کو میں فرما کہتا ہوں آپ ٹرینڈ ایکٹرز ہیں ہی نہیں کسی نے آپ کو اداکاری سکھا ہی نہیں ہے یہ فیکٹ ہے آپ صرف اپنی باتوں کے بل پر اپنی ورگلیٹی کیا کہتے ہو اس کو ورگلیٹی کے بل پر اور ان شرارتوں اور عارتوں کے بل پر آپ چلتے چلاتے آ رہے ہیں آپ نے نہ اداکاری سیکھی ہے نہ کسی بڑے اداکار کو فالو کیا ہے آپ کو ہاتھ نہیں لگے بڑوں بڑوں کے اگر فقری احمد سے آپ نے کچھ فیض لیا ہوتا اگر تارک جعوید سے کچھ سیکھا ہوتا تو آج معاملات بہتر ہوتے آپ کے مدیہ گوھر سے سیکھا ہوتا آپ نے جی میرا خیال ہے ان میں سے نہیں سر تارک جعوید صاحب انہوں نے انتقال تو بات میں درامے کیتے ہیں انہوں نے دنا ہی کہنا چاہ رہے ہیں انتقال کے بعد تم نے ان کے درامے دیکھے ہوں گے انہوں نے دا نام سی پورا انہوں نے اگل لاندہ بھی میں نے پتا سی لیکن کوئی اتفاق نہیں ہویا میرا انہوں نے کام کرانا میں ان سے بہت متاثر ہوں اور ہاں اور میں انہیں فالو کرتا ہوں میرے اندر کی کھج جو ہے نا وہ بھی تارک جعوید والی ہے اور اس جیسا کھجیا ہوا آدمی میرا خیال ہے دنیا سٹیج پر پیدا نہیں ہوا جس نے کپ چھوڑ دیا تھا ہاتھ میں لانے کے ہاتھ میں کپ پکڑا ہوتا ہے ایک بندہ آیا کہ اس نہ لانے کہ اس نہ لانے اب بھائی صاحب بھائی صاحب ایک ہاتھ میں کپ ہے ایک میں پیرے چپ پکڑا اب وہ کیا کر دنیا تھا؟ ثرد دیر بعد وہ باز نہیں ہے کپ پھینگا ہاں پھینگا ہاں 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 اور پھر اس بندے کو اس کو لے کے بھائی رکشت ہاں پورے تھے تھردے پھلو ساپ نے کہا دنیا سلام لے پھر وہ اڑتے لے گئے سدک پر جا کے رکشا رکا ہے دنیا سلام لے بڑا شوق ہے اچھا جی محمد بشیر کا میسج ہے کہ why آفتاب is always with anger face واہ جب میں کوئی اپنی اینگر مینجمنٹ کیوں نہیں کرواتا میں تو نہیں سمجھتا ہوں اگر میں اینگری بندہ کومیڈی کرواتے ہیں یہ کرتے ہیں ایک اینگری بندہ کومیڈی کروا سکتا ہے سوال یہ کیا ہے ہر وقت آفتاب صاحب آپ کی شکل اتنی غسیل کیوں ہوتا ہے اچھا غسیل مطلب ہے کہ ان دنوں معاملات ایسے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہی کیمرہ آن ہوتا ہے میں تو لڑیاں ڈالتا ہوں آج کل ذرا حالات ہے عرفان خوست کا جو کہنا کہ آج طبیعت خراب ہے ورنہ تہنتے پتے یہ پٹرول پر دو غلطیاں آفتاب صاحب کی تقریبا پندرہ منٹ پر وہ بولتے ہیں ربا صدی ربو صدی یعنی پچس سال کا دوران لیکن آفتاب صاحب مرقب اضافی کا فاملہ بھول گئے کہ مرقب بناتے وقت دونوں الفاظ کا ایک ہی زبان سے ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے ٹوانٹی فائب بولیں گے تو درست یہ ہمارے دوست پروفیسر لیاقت کی طرف سے آیا ہے انہوں نے تحقیق کرنے کی زہمت ہی نہیں گوارا کی کہ اقبال نے ربا صدی باندھا ہوا ہے اب اس سے بڑی سند کیا ہوگی اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں بے شمار چیزیں مختلف زبانوں کے ساتھ مل کے ترقی بن جاتی ہے اور فارسی عربی کا اتنا گہرہ سنبند ہے اتنا گہرہ تعلق ہے آپس میں کہ بے شمار چیزیں ان کی ملتی ملاتی ہیں تو یہ صرف ایسے جو ہے نا خامخواہ کیمرہ لینے کی کوشش کی ہے پروفیس صاحب نے اور کوئی بات نہیں اس کو پیڈنٹک اپروچ بھی کہتے ہیں نسل کشی نہیں افضائش نسل نہیں نہیں یہ سراسر غلطی پہ پچھلے تو میں نے اس لیے لیبرٹی لے لی کہ وہ ہمارا اپنا کلیگ ہے وہ یہ بھائی صاحب کو میں بڑی محبت سے سمجھا رہا ہوں کہ نسل کشی نسل کشی اور چیز ہے نسل کشی is مسکر جینوسائیڈ نسل کشی is افضائش نسل تو کشی اور کشی میں فرق ہے اس لیے میرے بھائی میں نے اس کے اوپر جب تحقیق کی تھی نا کوہ ہندو کش پہ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا یار آپ اسے کوہ ہندو کش نہ کہا کریں یہ تو کوہ ہندو کش ہے اس میں ہندو کو بڑا سپورٹ دیا ہے اس پہاڑ نے یہ کیا وہ کیا بعد میں پتا چلا جی کوہ ہندو کشی ہے اور ابن بطوتہ نے اسے کوہ ہندو کش کہا ہوا ہے کہ وہ جو افغانستان کا بارڈر کروس کر رہے تھے ایک رات ہزاروں کی تعداد میں ان کی اکثریت جو ہے صبح تک they were frozen to death تو وہ ایک منظر تھا جو بڑے دن تک وہ برف میں رہے frozen تو ever since then this mountain is called کوہ ہندو کش سر چاچا بوٹا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زبردست نیوز سیگمنٹ صحیح ہے سیاست پہ بات کرنے کا بہت ہی ideal method نکالا good one اس کی تو تین سو اپیسوڈز ہونی چاہیے تین سو بھی تھوڑی ہیں زیادہ ہوں گے انشاءاللہ as perfectionist آفتاب صاحب is i think the chair on which راشد کمال is seated should be replaced with a manji or anything more like of a village set up like سارے رنگ بنجاب نہیں بھائی اگر یہ پاکستان ہوتا میرا فارم آوس ہوتا تو وہاں پہ موڑا پڑا ہوتا یہاں پہ ڈیروں میں تو موڑا ہوتا ہے تو یہاں میں نے بتھیرا تلاش کیا موڑا مجھے نہیں ملا موسیقی